دوستو آپ نے یہ نعرہ ضرور سنا ہوگا کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھلوں گا یہ نعرہ کانگریس والوں نے لگایا تھا یہ نعرہ راہل گاندھی نے لگایا تھا یہ نعرہ پرینکا گاندھی نے لگایا تھا لیکن یہ نعرہ ہیماچل پردیش میں اس کا اثر الٹا نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت نظر نہیں آ رہی ہے دوستو کیونکہ ہیماچل پردیش کے سولن جنپت کے کونیہار میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس کو سننے کے بعد یقینا آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی بات یہ ہے دوستو کہ وہاں کی مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا کچھ ہندو وادی گنڈوں نے مسجد میں توڑ فڑ مچایا مسجد کو نقصان پہنچایا مسجد کے اندر جو چیزیں تھی جو کتابیں تھی اس کو بھی نقصان پہنچایا اور صرف اتنا ہی نہیں کیا گیا بلکہ نقصان پہنچانے کے بعد جب وہاں کے لوگوں نے اس پر کاروائی کی مانگ پولیس والوں سے کرنے لگے تو جو ہندو وادی گنڈے تھے اس کو دھمکی دینے لگے کہ جلدی سے جلدی یہ بات اپنی جو ہے واپس لے لو پولیس کو جو تم نے کہا ہے ورنہ تم کو میں ختم کر دوں گا تمہارے گھر والوں کو جان سمار دوں گا تمہاری پوری فیملی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا اس طرح کہہ کر کے ان گنڈوں نے اس پر دباؤ ڈالا اور حالت یہ ہو گئی کہ اسی مسجد کے سامنے پوجہ پاٹ کیا گیا اور وہاں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کا معاملہ جب بی جے پی کی سرکار تھی تب بھی نہیں آیا تھا سمجھ رہے ہیں تو اب تو کانگریس کی سرکار ہے مانا جو کانگریس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ہندو اور مسلمان کو ایک ساتھ رکھیں گے کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کریں گے کیا یہی آپ محبت کی دکان کھول رہے ہیں کیا یہی آپ ایک ساتھ برابری کا معاملہ کر رہے ہیں یہ ہرگز آپ کی محبت کی دکان نہیں ہے یہ محبت کی دکان آپ کی نظر نہیں آ رہی ہے راہل گاندھی اور کانگریس کے جو نیتا وغیرہ ہیں ہے نا جلد از جلد وہاں کاروائی ہونی چاہیے اور ہیماچل پردیش میں جتنی جلد ہو جو وہاں کے گنڈے نے جو اس طرح کے کام کی ہیں ان پر سخت سے سخت کاروائی ہو ان پر ایف آئی آر درج ہونی چاہیے سمجھ رہے ہیں ورنہ یہ محبت کی دکان نہیں ہے صرف اور صرف نفرت کی دکان ہے اور اس سے پہلے تو بی جے پی وہاں حکومت کر رہی تھی تو کیا فائدہ ہوا مسلمانوں کو کانگریس کو ووٹ دینے کا اس وجہ سے میں کانگریس کے کارکرتہ کو اور پولیس والوں کو ہیماچل پردیش کے پولیس کو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہاں کے گنڈوں پر سخت سے سخت کاروائی کریں اور ان پر لگام ڈالیں گزارش ہے کس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ برا کرتے ہیں